عادت حاصل کریں گے جناب قاری محمد ارشد تیہامی صاحب آپ فاضل ہیں جامعہ اشرفیہ سے آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ نات رسول مقبول پیش کریں مدینہ میری آقا ہے پیش نظر خل دے نظارہ میری آقا ہے پیش نظر خل دے نظارہ نظارا میرے آقا پھرتا ہے نگاہوں میں آیا ہوں با امید کرم آپ کے در پر آیا ہوں با امید کرم آپ کے در پر ہو چشم کرم مجھ پہ خدا را میرے آقا ہو چشم کرم مجھ پہ دنیا کے ذروں مال کا طالب نہیں ہرگز دنیا کے ذروں مال کا طالب نہیں ہرگز درکار ہے بس دولت اقبا میرے آقا درکار ہے بس دولت اقبا میرے آقا ملت کا زبو حال ہے مولا میرے مولا ملت کا زبو حال ہے مولا میرے مولا فریاد ہے فریاد ہے آقا میرے آقا آقا میرے آقا پھر تاہ نگاہوں میں مدینہ میرے آقا آقا ہے پیش نظر خل دے نظارا میرے آقا ہو چشم کرم مجھ پہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ آپ احباب نے تلاوت بھی سمات کی ترجمہ سمات کیا حمد باری طالع بھی سمات کی نہ تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمات کی یقینا یہ ساری چیزیں مسلمان کے لیے بہت اچھی ہیں اور مسلمان کو ان کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے اب ہم بلا تاخیر آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ احباب جب کبھی ہمیں وائس میسیج بھیجتے ہیں ویڈ سیپ نمبر جو ہماری سکرین پر دیا گیا ہے تو اس بات کا ذرا خیال کر لیا کریں کہ آپ کی آواز بالکل کلیر ہو اس کو بعد میں خود بھی سن لیا کریں کیونکہ سوال جب آپ کریں گے تو اس میں ایک ایک لفظ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے بعض دفعہ ایک لفظ ادھر سے ادھر ہو جائے اگر ہمیں سمجھ نہ آئے تو مسئلہ اللہ نہ کرے غلط بیان کیا جائے اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے بہرحال اس چیز کو ذرا ملہوزے خاتے رکھئے اور اپنی آواز کوشش کریں اردو میں لیکن اگر آپ پنجابی بھی بولتے ہیں یا کوئی بھی زبان تو کوشش کریں کہ آسان الفاظ ہوں تاکہ سمجھنے کے اندر آسان